پاور بیو کی اس اگزامپل میں ہم ریلیشنشپ کے آپشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اب تک پچھلی ویڈیو میں جو بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی وہ ایک اچار کی ڈیٹا بیس کے ساتھ کی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے اپنی امپلائی نام کی ڈیٹا بیس کو سلیک کیا تھا یعنی اپنی شیٹ کو سلیک کیا تھا اور پھر اس کے بعد انزرٹ میں جا کر پاور بیو پر کلک کیا تھا تو میرے پاس یہ پاور بیو نام کی ونڈو آ گئی تھی اور یہاں پر وہی ٹیبل ایکچول میں میرے پاس نظر آ رہا ہے جس ٹیبل کو میں نے سلیک کرتے ہوئے پاور بیو پر کلک کیا تھا لیکن اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس ٹیبل کے بعد دو اور شیٹ سپوز کریں کیریٹ کر دی ہے اور شیٹ نمبر ٹو پر آپ دیکھیں میں آپ کو ڈیٹا شیئر کروں کہ ڈیفرنٹ آئیٹم کے نام ہے اور ان کی جنوری سے جون تک کی سیلز موجود ہے اور شیٹ نمبر ٹو پر اگین ڈیفرنٹ آئیٹم کے نام ہے لیکن ان کی جولائی سے دسمبر تک کی سیلز کا ڈیٹا ہے اور مجھے کرنا یہ کہ شیٹ ٹو اور شیٹ ٹو کے ڈیٹا کو کمبائن کرنا یعنی ان کو میں نے جو ہے وہ ریلیشنشپ کی ذریعے اگریگیٹ کرنا ہے اور ایک ٹیبل اف فرمات میں اس ڈیٹا کی یہاں پر پرسیٹیشن دینی ہے تو ڈیٹا تو اس وقت شیٹ ٹو اور شیٹ ٹری پر جو موجود ہے وہ پاور ویو میں آنی رہا تو اس انفرمیشن کو پاور ویو کا پارٹ کیسے بنائے یہ ایک ٹیکنیک ہم دیکھیں گے ریلیشنشپ کیسے کیریٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی ایگزسنگ پاور ویو کے اندر آپ کی شیٹ ٹو کا ڈیٹا آ جائے تو ایسا کرنے کے لیے آپ اپنے ڈیٹا کو سیلیک کریں گے اور اگین انزرٹ کے ٹیپ میں جا کر پاور ویو کے آپشن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ پاور ویو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ونڈو اپیئر ہوگی اس میں دو ڈیفرنٹ کوششن کرے گا کیریٹ آ پاور ویو شیٹ آپ کو کیا ایک نیو پاور ویو کی شیٹ کیریٹ کرنی ہے یا ایڈ سیلیکشن ڈیٹا انٹو دی ایکزسنگ پاور ویو شیٹ جو پاور ویو ونڈ نام کی شیٹ پر نہیں ہے وہی پر ہی ڈیٹا کو لکے جانا ہے تو کوششن سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو اس سیچویشن میں میں اپنی اسی ایکزسنگ پاور ویو کی شیٹ پر اپنے اس ڈیٹا کو لکے جانا چاہتا ہوں سو میں نے یہاں پر ایڈ سیلیکشن ڈیٹا انٹو دی ایکزسنگ پاور ویو شیٹ پر کلک کیا اینڈ دین سمپلی اوکی کیا آپ دیکھیں یہاں پر رینج ون کے نام سے میرا ڈیٹا پاپولیٹ ہو گیا تمام فیلڈ نظر آ رہی ہیں رینڈم لی ان فیلڈ میں سے کسی کے اوپر چیک لگا ہوا ہے اور ڈیٹا یہاں پر مجھے اپیئر بھی ہو گیا میں اس کی فونٹ سائز کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بیٹھ اٹو پر نظر آ سکے ڈیفرنٹ آئیٹم کے اندر منتوائز جو ریزلٹ ریونیو ہے وہ میرے پاس یہاں پر نظر آ رہا ہے لیکن اس وقت میرے پاس میری دوسری شیٹ یا دوسرا جو شیٹ 3 پر ڈیٹا ہے جولائی سے دیسمبر تک وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا بیکاوز کہ میں نے اس کا پارٹ نہیں بنایا اور اگر میں HR کے ڈیٹا بیس کو یہاں پر یوز کرنا چاہوں تو میرے all کے ٹیبل کے اندر دیکھیں میرا HR کا ڈیٹا بیس اپنی جگہ پر موجود ہے تو آپ active اس وقت جو ڈیٹا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو active کے ریجن میں نظر آ رہا ہے جبکہ آپ all کریں گے تو آپ نے جتنی بھی ٹیبلز insert کی ہوئے ہوں گے وہ تمام ٹیبل یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب کی بار میں شیٹ 3 پر چلا جاتا ہوں اور اس ڈیٹا کو بھی power view کا پارٹ بنانا چاہتا ہوں اور aggregate format میں relationship کے بعد aggregate format میں وہاں table of format میں ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں سو میں insert کے اندر چلا جاتا ہوں اور again power view پر میں نے click کیا اور میں نے دوبارہ سے click کیا add selection data into the existing power view sheet and then simply ok کیا یہاں دیکھیں range 1 کے نام سے میرے پاس ایک اور data available ہو گیا range نام کی جو table تھا اس میں sheet 2 کا data آ رہا ہے جبکہ range 1 نام کا جو table آ رہا ہے اس میں sheet 3 کا data میرے پاس آ رہا ہے اب sheet 3 کا جو data آپ کے پاس آ رہا ہے مثال کے طور پر اس data کو ایک الگ table میں آپ کو نہیں دیکھنا دیکھیں july august september آپ کو ایک الگ table میں نہیں دیکھنا بلکہ may کے ساتھ ہی آپ کو جون جولائی august september اس طرح سے دیکھنا ہے تو مجھے اس table کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس پہ click کیا keyboard سے delete button press کر دیا اور میں نے اپنے originally table کو select کرتے ہوئے جیسے یہاں پر suppose کریں میں کے بعد table 1 سے میں جون کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جون تک کی information populate ہو گئی اب range 1 کے table سے یعنی sheet 3 کا جو data ہے وہ مجھے لے کر آنا ہے august پہ جیسے ہی میں click کرتا ہوں آپ دیکھیں information میرے پاس incorrect آ رہی ہے august کے اندر ہر figure duplicate ہے same وہ copy paste کر رہا ہے اور یہاں پر ایک error بھی آ گیا relationship between table may be needed سو ہم create کے option پہ click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کس data کو کس table میں لے کے جانا ہے پہلا table آپ کا کونسا ہوگا اور اس کو relate کس کے ساتھ کرنا ہے اور دونوں table کے درمیان جو commerce fields ہوگی ان کو آپ یہاں پر foreign اور relate primary کے ذریعے connect کریں گے مثال کے طور پر مجھے اپنے august سپتمبر اکتوبر کی table کو connect کرنا ہے range one کی table کے ساتھ تو اگر سپتمبر کہاں ہے range one کے اندر میں نے یہاں table پہ click کیا یہاں سے range one کو میں نے select کیا اسے connect کرنا چاہتا ہوں میں اپنے range نام کی table کے ساتھ جو کہ پہلے والا میرا table ہے اور ان دونوں table کے اندر جو common field ہے مجھے پتا ہے وہ item نام سے ہے سو میں نے اس item کو select کیا spelling کو ignore کیجئے گا سمپلی اوکے کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں august کا data میرے پاس properly طریقے سے populate ہو گیا جو relationship کا error تھا وہ بھی ختم ہو گیا font size کو تھوڑا سا decrease کرتے ہیں august کے بعد let assume کریں کہ مجھے ستمبر، اکٹوبر، نومبر اور دیسمبر کی information کو populate کرنا ہے آپ دیکھیں پورا data میرے پاس table format کے اندر populate ہو گیا اور ہم نے دو طریقے سیکھے number one ہم نے سیکھا کہ اگر different sheet پر data موجود ہے اور ان data کو ہم نے اسی power view اپنے dashboard کا part بنانا ہے تو کیسے کریں گے اور اگر ہمیں relationship create کرنے ہو different tables کے درمیان تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور once relationship create ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام information آپ یہاں پر utilize کر سکتے ہیں let assume کریں data کو tabular میں دیکھنا ہے data اگر suppose single series کا ہے یا dual series کا ہے تو آپ bar chart, column chart, line chart میں بھی اس کو display کر سکتے ہیں موسیقی